قسط نمبر ایک پاکیزہ تم ابھی تک ایسی بیٹھی ہو پلیز حیمت کرو یار ابھی حیمت مت ہارو تھوڑا وقت لگے گا لیکن تم دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا سنہ اس وقت اپنے بیٹے کے لئے دودھ گرم کرنے کے لئے بہر آئی تو پاکیزہ کے کمرے کی لائٹ آن دیکھ اسے کی کمرے میں آگئی پاکیزہ اسی بیٹھی تھی جیسے وہ اسے شام میں بٹھا کر گئی تھی رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی آپی وہ ابھی تک نہیں آئی نا پاکیزہ نے چھوٹے لائے جب سنہ سے کہا تو سنہ کو اس کی حالت پر بہت ترس آیا پاکیزہ نے نکاح والا جوڑا بھی تک زبطن کیا ہوا تھا محرور رنگ کی فراک اور سر پر اسی دنگ کا ڈپٹا سونے کا بھاری سر پہنے پاکیزہ واقعی خوبصورت لگ رہی تھی انیس سال کی عمر چہرے پر بہت مسلمیت لیے بلو شبہ وہ ایک حسین لڑکی تھی عاشر آ جائے گا تم فکر نہیں کرو ہمہ نے اس کے پاس بیٹ پر بٹتے ہوئے کہا وہ میری ویسے نہیں آئی نا گھر پاکیزہ کی رونے میں اور روانی آگئی تھی نہیں نہیں یار وہ ہے یہ ایسا راڑ کو دیر سے گھر آتا ہے اچھا اب جاؤ چینج کرو اور آرام کرو ہمہ نے بیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا جی پاکیزہ نے گھڑی کی طرف دیکھا جو راڑ کی دو بچہا رہی تھی با جی بیا کہا ہے ہمہ کمرے سے بیٹ جانے لگی جب پاکیزہ نے پوچھا بیا میرے پاس ہے اور سو رہی ہے اب تم بھی آرام کرو مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہمہ نے فکر مندی سے کاؤر چلی گئے ہمہ کے جانے کے بار پاکیزہ حمد کر کے اٹھی اور اپنے سوٹ کیس میں سے ایک ہلکے رنگ کا جوڑا لے کر ورشور میں چلی گئی دس من بعد وہ واپس آئی اور بیٹھ کے ایک طرف لیٹ گئی لیکن نہیں اسے کہاں آنی تھی سمجھو تھا دوسروں کی سکون کیلئے کیا جاتا ہے لیکن جس نے کیا وہ کتنا بسکون ہے یہ کوئی نہیں جانتا وہ گاڑی میں پچھلے دو گھنٹوں سے بیٹھا سرگر کے کش لگا رہا تھا اس وقت کی گاڑی قبرستان کے باہر کھڑی تھی دو گھنٹے پہلے وہ بھی قبرستان کے اندر مجود تھا میں نے کہا تھا نہ کہ میں صرف تمہارا ہوں میرے وقت پر صرف تمہارا حاق ہے دیکھو آٹھ بھی یہ وقت میں تمہیں دے رہا ہوں سفرشل وارکمیز پہنے بڑی ویداری سفید رنگت آنکھیں سرخی مائل جیسے کئی راتوں سویا نہیں ہو چہرے پر بے انتہا سنجیدگی لیو کافی وجیہ مرد تھا اٹھائی سال کے عمر میں وہ اپنی سلیتوں کی بنا پر ملک کے نامور بستن سمنز میں سے ایک تھا اگر کوئی اسے اس وقت دیکھ لے تو دیکین نہ کر پاتا کہ یہ حاشر علی شاہ ہے جس کے سامنے بڑے بڑے لوگ دو محلاتے ہیں اب اس کی گاڑی کا رخ مسجد کی جانب تھا دنیا میں ایسے بھی موجود ہیں جو سوجوں میں اپنے عشق کے لیے رویا کرتے ہیں جس کی نظر ہر عورت پر نہیں پڑتی جس کے دل و دماغ میں بس ایک نام ایک چہرہ اور ایک آواز گنشتی ہے وہ ہر کسی سے عشق نہیں لڑاتا ہر کسی کے پیچھے نہیں باگتے زامن کان کھویا ہوا ہے یار کب سے بات کر رہا ہوں میں تو سی لیکن اتھوپنی سوچوں میں ہی گم ہیں علی نے برا سمو بنا کر کہا علی سلمان کا پتہ چل کیا زامن نے چر سٹے ہوئے کہا وہ دونوں اس وقت تھانے میں تھے علی ایک کیس کی بارے میں اسے ڈسکس کرنے آئے تھا لیکن اس نے محسوس کیا کہ زامن کھویا کھویا سا ہے کیا تو کہاں جا رہا ہے اب علی اس کی بات پر حیران ہوا مگر زامن کو جاتا دیکھ کر سوال کرتی ایک ضروری کام ہے مجھے کچھ دیر تک آؤں گا زامن نے اپنا موبیل اٹھاتے ہوئے کہا زامن اچھا میری بات تو سن علی نے جلدی سے کہا کہ کہیں وہ چلا ہی نہ جائے ہاں بول زامن نے موبیل پر نظر جماتے ہوئے کہا زامن میں کہہ رہا تھا یا چھوڑنا کیوں اندھے کام لینا چاہتا ہے تو اس سے کیا ہو جائے گا وہ وقت تو واپس نہیں آئے گا اللہ پر چھوڑ جس سب کچھ ان چکرم میں مت پڑ علی سمجھانے والے انداز میں کہہ رہا تھا لیکن اس سے علم تھا کہ ایک بار زامن نے جو کہہ دیا وہ ضرور پھر ویسا ہی کرے گا چاہے جتنا بھی کوئی سے سمجھا لے اور یہاں پر تو معاملہ بھی کچھ اور تھا زامن کبھی اپنی دشمن کو نہیں بخش رہا تھا اور یہ تو وہ دشمن ہے جسے وہ کئی سال سے ڈھونڈ رہا تھا تیرہ مطلب یہ سب بوجھو معاف کر دو اسے زامن کے مات پر لا تدار شکن آئے نہیں نہیں یار میں تو بس علی زامن کے غصے سے اچھی طرح ہوا کہ غصے میں تو وہ خود علی کو بھی نہیں بخش رہا تھا اس لیے فورا اپنے بات کا مطلب سمجھانا چاہا لیکن زامن نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چھپ رہنے کو کہا پھر زامن ایک سر نظر اس پر علی پر ڈال کے کمرے سے باہر چلا گیا پورین بی بی آپ کو ساپ بلا رہے ہیں جی ناشتے کیلئے پورین شیخ صاحب نے کڑی کالی جانے کی جلی جلی تیار ہو رہی تھی بلو جنز پر گھٹنے تک آتی شیٹ پہنے سے نیری بالوں کو کیچن میں قید کیا وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی وہ کالیج میں فرسٹیر کی بہت زہین سٹوڈنٹ روسلمان علی شاہ کی بڑی اور اکلوتی بیٹی ہے ہر وقت حسنے مسکرانے والی حرین اپنی نام کی طرح ایک خور ہے چہرے پر بلا کی مسئولیوں جو ایک بہر دیکھ لیں وہ پھر مر مر کر دیکھتا تھا آرئی بوا آپ چلیں ہرین تھوڑا بوا کی جانے پوری صبح کے چھے پجے کا وقت تھا جب پاکیزہ کی آنکھ کھولی رات اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب روتے روتے سو گئی کمرے میں اکیلی تھی اس کا مطلب وہ ابھی تک نہیں آئے تھے ایک بار پھر اس اپنی قسمت پر رونا آیا ہے بیٹ پر بیٹھی وہ اپنا سر گھٹنوں میں دیئے رو رہی تھی اپنوں کی کچھ فیصلے ہیں ہمیں زندہ درگور کر دیتے اور ہم اس پر اف بھی نہیں کر پاتے میرا بچہ آج اپنی ماں کی بات مان لو ہرین بہت اچھا ہے بیٹا ابھی وہ غم ہے لیکن دیکھنا تو وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا زیر ویگم پاکیزہ کے سامنے روتے ہوئے کہہ رہی تھی امی پلیز ایسا نہیں کر رہی ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے ہرین بھائی سے کیسے نکاح کر سکتی میں پلیز امی آپ لوگ ایسا نہ کریں پاکیزہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی کہ شاید کوئی اس کی بات مان لے بیٹا اگر تیرا نکاح شر سے نہ ہوا تو ابا سنہ کی بھی اپنے بیٹے سے مانگی توڑ دیں گی بچپن سے مانگا ہوا ہے آپ نے سنہ کو ساری دنیا کو پتہ ہے اگر یوں رشتہ ختم ہو گیا تو سنہ کا کیا ہوگا درزیہ بیگم نے فکرمندی سکھا پاکیزہ جانتی جس کی بہن بچپن سے احمد کو چاہتی ہیں پاکیزہ کے کچھ کہنے سے پہلے کمرے میں ابا آئے پاکیزہ کے پاس بیٹھ گئے پاکیزہ تمہارے باپ کی زنگی کو کچھ پتہ نہیں بیٹا میں چاہتا ہوں میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے اپنے گھرہ بات ہو جائے ابا نے پاکیزہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا باپ کے فیصلے کو اپنا نصیب سمجھ کر چپ ہو جانے والی ذات کو بیٹی کہتے ہیں پاکیزہ نے خاموشی سے نکاح کر لیا ہورین کیا ہوا کیا سوچ رہی ہو نیدہ نے ہورین کے آتوں سے نوٹس لیتے ہوئے کہا وہ دونے سے کالیج کی گرانڈ میں گھاس پر بیٹھی تھی نیدہ مجھے فیل ہو رہا ہے کوئی مجھے ٹرائپ کر رہا ہے ہورین کے چہرے پر پرشانی کے واضح ساتھ کیا مطلب نیدہ کو ہورین کی بات سمجھ نہ آئی نیدہ مجھے لگ رہا ہے کوئی میرا پیچھا کرتا ہے پتہ ہے کل میرا کالیج کارڈ کھو گیا تھا لیکن آج وہ میری بیگ میں مجھ سے ملا ہے ہورین نے پریشانی سے نیدہ کو بتایا اوہو یار اتنی چھوٹی سی بات پر پریشان ہو رہی ہو تم کیا ہو گیا یار یہ تمہارا وہم بھی تو ہو سکتا ہے نا اتنا مجھ سوچو نیدہ نے اتنی کو لمبا کرتے ہوئے کہا ہم میں بھی ہورین کو لگا وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہے یہ اس کا وہم بھی تو ہو سکتا ہے نا اچھے چلو یار سر مزمی کی کلاس کا ٹائم ہونے والے اگر لیٹ ہو گئے نہ تو سر نے بہت عزت افضائی کرنی ہے ہماری نیدہ نے ہورین کا دھیان بٹھانے کی ویسے مزاق میں کہا ہاں چلو میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہے یہ وہم ہی ہوگا میرا ہورین نے کہا اور سر چھٹ کر کھڑی ہو گئے اب ان دونوں کرو اپنی کلاس کی طرف تھا لیکن کچھ وہم نہیں ہوتے وہ اس بات سے بھی خبر تھی وہ اس کی ہر ارکر پر نظر رکھتا تھا وہ کب سوتی ہے کب اٹھتی ہے کب ہزتی ہے کب روتی ہے کب کالیج آتی ہے اس وقت بھی وہ اس کے کالیج کے باہر گاڑی میں بیٹھے اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا کتنے میں وہ باہر آئی جین شرٹ میں اس کاف گلے میں لپیٹے کھلے بال اس کے حلیے کو دے کر زامن کی ماتے پڑھنا زدار شکن ابرے اس کا دل کر رہا تھا کہ اس کا مو تھپڑوں سے لال کر دے اپنے اسے کو کنٹرول کرتے کرنے کے غرض سے وہ بار بار اپنے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر بائیں ہاتھ کے ذریعے پر مار رہا تھا وہ کسی لڑکی اور لڑکے سے حس حس کر باتیں کر رہی تھی کوئی دیر بعد وہ ایک گاڑی کی طرف بڑھی کوئی چیز اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی مگر شاید اس کا دھیان نہ تھا اس لئے کہ وہ آگے بڑھی اور گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی وہاں سے چلی گئی اب زامن گاڑی سے نکلا ہو گئے گریوی چیز اٹھائی سے دیکھا اپنی پینڈ کی پاکٹ میں رکھ لی پھر زامن اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اسے گاڑی کا پیچھا کرنے لگا کوئی دیر بعد وہ گاڑی ایک خوبصورت بنگلے میں داخل ہوئی تو زامن نے اپنی گاڑی بنگلے کے باہر کوئی دور کھڑی کی اور ایک نظر اس بنگلے پر ڈالے بہت جل ملیں گے زامن نے شہطرانہ انداز میں کہا اور وہاں سے چلا گیا پاکیزہ کافی دیر سے بیا کے رونے کی آواز سن رہی تھی پھر اسے رہا نہ گیا تو کمرے سے بہر رہی اور اس کے کمرے کی طرف بڑھی جہاں سے بیا کے رونے کی آواز آ رہی تھی کمرے میں بیٹھ پہ دو ماہ کی بچی کے لاب اور کوئی نہ تھا پاکیزہ نے آ کے بڑھ کر بیا کو اپنی سینے سے لگایا اور روتی ہوئی بیا کو چپ کرانے لگی پھر اس نے بیا کو بیٹھ پر لٹایا اور اس کا دودھ بنانے لگی پھر پاکیزہ نے بیا کو اپنی گوتھ میں لے کر دودھ پلایا اور سوری یا مجھے دیر ہوگی سونی اتنی تنگ کر رہا تھا بیا کو بھی جگہ دی اس نے ہائے میرے پچی بہت رو رہی تھی سنہ نے کمرے میں آ کر کہا کوئی بات نہیں سنہ اب بھی بیا کو میں سنبھال لیتی ہوں پاکیزہ نے بیا کے گار پر پیار کرتے ہوئے کہا نہیں نہیں یار نہیں نویلی دولہ اور تم اور یہ کیا ہولیا بنایا ہوئے تم نے اپنا سنہ نے پاکیزہ کے عام سے لون کے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا بھئی تم عاشر علی شاہ کی بیوی ہو شان سے رہو یہاں پر تیار ہو کر رہو سنہ نے پاکیزہ کے پاس بیٹ پر بیٹھتے ہو خوشکوار موڈ میں کار رہنے کے سناپی زبردستی شادی میں رسموں کی ضرورت نہیں ہوتی پاکیزہ کی آنکھوں میں پانی تہنے لگا پاکیزہ کیا ہو گیا یار رو رو کر آنکھیں سجا لیے تم نے اپنی خدا خیر کرے گا سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ سے اچھی کے امید رکھو سنہ نے پاکیزہ کے ہنس کو صاف کرتے ہوئے کہا بی بی جی وہ صاف کہہ رہے ہیں بیٹ بیہ بیٹیا کو ان کے پاس لاؤں پاکیزہ کی کچھ کہنے سے پہلے کمرے میں ملازمہ داخل ہوئے اور کہنے لگی عاشر آ گیا سنہ نے ملازمہ کو دیکھ کر پوچھا جی بی بی جی ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں ملازمہ نے جواب دیا چھکا ہے وہ سنہ نے ملازمہ سے پھر پوچھا جی وہ اپنے کمرے میں ہیں ملازمہ نے جواب دیا ہم تم جاؤ اپنا کام کرو بیہ کو پاکیزہ لے جائے گی کمرے میں سنہ نے پہلے ملازمہ کا پھر پاکیزہ کی طرف دیکھ کر کہا بی بی جی وہ صاف جی نہیں کہا ہے کوئی ان کے کمرے میں نہ آئے ملازمہ نے فورا عاشر کی اداعیت بتائی لے جو بیہ کو سنہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو ملازمہ بیہ کو لے گئی پاکیزہ چلو جاؤ اپنی کمرے میں ملازمہ کے جانے کے بعد سنہ نے پاکیزہ کو کہا پھر پلیز ابھی نہیں پاکیزہ پھر رونے لگی کیوں ابھی کیوں نہیں وہ کال شاہر کا نکلا ہوا آبار ہے گھر اور اب تم ایسا کرو گی تو کیسے سب ٹھیک ہوگا سنہ نے پاکیزہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی پلیز آپ بھی پاکیزہ نے روتے ویکارس کا دل تیز سے دھڑکنے لگا پاکیزہ اگر امی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا نا تو بس اب سنہ نے پاکیزہ کو کمرے سے باہر کھڑا کر دی اور خود بات روح میں چلی گئی پاکیزہ نے بھی بسی سے سنہ کو جاتی دیکھا اور خود بھی بھاری قدموں سے سی کمرے کی طرف بڑی جاہاں پر وہ کل شام سے مجود تھی جب وہ گھر آیا تھا دوپہ کے تین بچ رہے تھے اس کا روح ہم نے کمرے کی طرف تھا تھوڑی دیر بعد ملازمہ بیہ کو لائک جس نے بیہ کو اپنی سینے سے لگائے اور اسے پیار کرنے لگا بابا کی جان بابا کی پرنسس بابا کی ڈول بابا کی زنگی میری پیاری بیٹی بابا کو مز کیا اپنے بابا کی جینے کی وجہ آشر سوئی بیہ کو سینے سے لگائے پیار سے باتیں کر رہا تھا کتنے میں سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی ایک نظر دوازے سے اندر آتی پاکیزہ کو دیکھا تو اس کی ماتے پر شکن ابرے اور اس نے اپنی آنکھیں سونے کے غار سے بان کر لی جب وہ کمرے میں آئی تو آشر بیٹ پر لیٹا ہوا تھا اور بیہ کو اپنے سینے پر لیٹا ہوا تھا اور اس سے باتیں کر رہا تھا پاکیزہ کو یہ منظر بہت اچھا لگا لیکن جب آشر نے ایک نظر اسے دیکھ کر اپنی آنکھیں بان کر لی تو پاکیزہ کو اپنا آپ بہت ملی لگا تھا بہت آنسو اسے اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے اللہ مجھے صبر دینا پاکیزہ نے دل میں دعا کی اور بیٹھ کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئے آنکھیں مصدر سے اس کی آنسو برسا رہی تھی لیکن مقابل کو اس کا کوئی حساس نہیں تھا وہ شاید اپنین کی وادیوں میں اتر چکا تھا زامن کیا ہو گیا تجھے تو اتنا گرا ہوا سوچ سکتا ہے انتقام نے تجھے اتنا اندھا کر دی تو ایک بے قصور لڑکی کی زنگی پر بات کرنا چاہتا ہے علی کو واقعی زامن کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا اس وقت وہ دونوں حویلی میں موجود تھے وہ دونوں ہی کچھ دیر پہلے تھانے سے آئے تھے اور دونوں نے ہی یونیفارم پینا ہوا تھا ایکنی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ بیوی ہے میری کوئی زنگی پر بات نہیں ہوگی زامن نے ریوارور کو دراز میں رکھتے ہوئے کہا یہی تو میں تجھے کہہ رہا ہوں یار بیوی ہے وہ تیری اسے اپنے انتقام لینے کے لیے استعمال نہ کر کیا قصور ہے اس کا زامن نے اپنے بچپن کی دوست میں اسی سے پوچھا سلمان کی بیٹی ہونا ہی اس کا سب سے بڑا قصور ہے تو اس طرح جذباتی کیوں ہو رہے یہی کہا ہے نا میں نے کہ اب اپنی بیوی کو اپنے گھر لانا چاہتا ہوں اس میں کیا برائی ہے ہاں بول زامن کو اب علی پر غصہ آنے لگا پتہ ہے مجھے سلمان سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بیٹی کو لانا چاہتا ہے تو بہت اچھے سے جانتا ہوں میں تجھے کیا ارادیں ہیں تیرے علی کو چور کہنا چاہتا تھا لیکن زامن کے ماتے پر شکن دے کر چھپ ہو گیا پھر علی اپنی جگری دوست کو بیبسی سے دیکھ کر حوالی سے چلا گیا ابھی تو تم میرے ارادیں جانتے ہی نہیں ہو میں تو اس سے بہت آگے کی سوچ رہا ہوں اتنا ظلیل کروں گا میں سلمان کو دنیا کو مو دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے گا زامن کے چہرے کے تحصال بہت سہتے علی صحیح کہہ رہا تھا وہ انتقام کی آگ میں بری طرح جال رہا تھا اسپیکٹر علی آپ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ان پر نظر رکھیں گے اور ان کے چیلوں کو بے نکاب کریں گے کیونکہ یہ غدار ہیں اور میں اپنے مل سے غداری کرنے والوں کا وہ اشکر کروں گا کہ وہ پھر کسی سے بھی وفا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے زامن کے چہرے پر بہت سنجید کی تھی آواز روکدار تھی وہ اپنی ٹیم کو ادائے دے رہا تھا سر ہم اپنی مشن میں ضرور کمیاب ہوں گے علی کی آواز میں جوش رہا میں اپنی ٹیم میں موجود ایک ایک کو وان کر رہا ہوں اگر کسی نے غداری کیا ہمارے سیکرٹس دشمن تک پہنچائے تو میں کیا کر سکتا ہوں یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہوگی ان دونوں غدار آفیسز کا انجام آپ سب کے لئے سبق ہے زامن کے چہرے پر بہت سختی تھی زامن نے زوردار آواز میں پوچھا یس سر چھے نوجوانوں کی ایک ساتھ آواز آئی تھی آپ سب جان سکتے ہیں زامن کے کہتے ہیں سب ایک لائن میں ہو کر بیٹھ چلے گئی علی یا مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے تو یہاں سب دیکھ لیں سب کے کمرے سے جاتے ہیں زامن نے علی سے کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے کہا زامن علی سے سینئر تھا وہ کسی کے سامنے بے تقلف نہیں ہوتے تھے مگر حقیقت میں دونوں میں کیری دوستی تھی ابھی بھی زامن نے دوست والے انداز میں کہا اس ضروری کام کی نوانیت پوچھ سکتا ہوں میں تسے علی کچھ دن سے نوٹ کر رہا تھا زامن کافی کافی دیر غائب رہتا ہے نہیں پوچھ سکتا زامن نے مسکراتے ہوئے کہا آج وہ کچھ خوش خوش لگ رہا تھا یہ بات علی محسوس کر رہا تھا اور زامن کا چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا چل اب میں چلتا ہوں زامن نے روارور اور والد اٹھاتے ہوئے کا اور وہاں سے چلا گیا لیکن علی کسی گیری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا زامن علی شیخ بہت قابل آفیسر تھا دشمن اس کے نام سن کر ہی کام تہتے ہیں بہت کم وقت میں اس نے بہت ترقی حاصل کر لی تھی جس کی وجہ سے اپنے مجھ سے محبت و کام دلچسپی تھی زامن کا مزاج کافی سخت اور روبتہ تھا جس کی وجہ سے ہر کوئی سے ڈرتا تھا اس کی جاؤ کا تاثر تھا کہ ہر وقت اس کے چہرے پر سختی رہتی تھی ستائیس سال عمر گوری رنگت انچی قدو کام چھوڑی جسامت اور اس کے چہرے پر ہر وقت سنجید کی رہتی وہ شاندار پرسنیلٹی کا حمل تھا پاپا دیکھیں سیئی اتنی تیز ہو گئی ہے اس لیتنی چلاکی سے مجھ سے اپنا سارا سائیمنٹ کمپلیٹ کروالی ہے اتنا ہی دماغ اگر تم اپنی سٹریڈیس پر لگا لو اوہو ہرین بیٹا چھوٹی بہن ہے وہ آپ کی آپ پیار سے پڑھایا کرو اسے سلمان نے رمین کو گلے لگاتے ہوئے پیار سے ہرین کو سمجھایا پاپا آپ نہیں چانتے یہ میٹم میرے سے پڑھتی کہایا الٹا میرا بھی ٹائم ویسٹ کرتی ہے اور رین سلمان کی دائیں جانب صوفے پر بیٹھ گئی جبکہ سلمان کی بائیں جانب رمین پہلے ہی بیٹھ چکی تھی سلمان نے دونوں بیٹیوں کی گرد پازو پھلائے اور باری باری دونوں کے سر پر پیار کیا پاپا میں کیا کروں اگر میں آپی کی طرح بہت اچھے گریس نہیں لاسکتی رمینی چہرے پر مسدوی اداسی لاتے ویکار جبکہ وہ اتنی محصوم نہیں تھی اچھا اچھا بس بس اب دونوں چھپ کر جو تم دونوں تو میری پیاری بیٹی ہوں اور رین تم تو میری بہت پیاری بیٹی ہو کبھی زد نہیں کی میری بیٹی نے کبھی پاپا کو تنگ نہیں کیا ہر بات مانتی ہے میری بیٹی بیٹا رمین آپ بھی اپنی آپی کی ہر بات مانا کرو سلمان دونوں بیٹیوں کو پیار سے سمجھا رہا تھا ہرین صحیح کہہ رہی ہے یہ بہت تیز ہو گئی آپ کے لارڈ پیار نے اسے بہت بیکار دیا ہے سمیہ بیگم کے سامنے والے ون سیٹر سوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی ماما پاپا ماما ہر وقت ڈانٹی ہے مجھے رمین ابا قیدر رونے کی تیاری کرنے لگی یہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے باپ کے سامنے کوئی اس کی شاد میں گستہ ہی کرے ہو بھئی اب کوئی کچھ نہیں بولے گا کوئی میری بیٹی کو کچھ نہیں کرے گا سلمان نے مستنی غصے سے کہا اور رمین کو اپنی سینے سے لگا لیا پاپا میں بھی ہرین نے سلمان اور رمین کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو سلمان نے دونوں بیٹیوں گلے لگا لیا سلمان شاہ کی دو بیٹیاں تھی ہرین اور رمین ہرین سولہ سال کی تھی جبکہ رمین پندرہ سال کی اور رین بہت مصہوم اور بہت خوبصورت لڑکی تھی ہر بات انا ہوں سے مان لینے والی زد نہ کرنے والی نعم لہچے والی سب کی ہمدر جبکہ رمین صرف شکل سے مصہوم تھی بہت شرارتی یہاں تک اکثر وہ رین کو بے حقوب بنا کر اس سے اپنے بہت سے کام کروا لیتی تھی اور سلمان اور سمیہ ویگم سے زد کر کے اپنی بات منوا لیتی تھی آشر تھوڑا وقت دو کہ اپنا بات کرنی ہے تم سے سنہ آشر کے کمرے میں آئیو تھی پاکیزہ و بی اپنی کے کمرے میں تھی آشر خلاف معمول آج اس وقت گھر پڑتا تو سنہ نے سوچا آج آشر سے اس کے اور پاکیزہ کی بارے میں بات کر لیں ہاں آو بیٹھو آشر نے لیپ ٹاپ کو بند کر کے سامنے پر ٹیبل پر رکھا اور اپنے پاس صوفے پر بیٹھے سنہ کو اشارہ کیا آشر تم میری بھائیو میں تم شیزہ سے بہت پیار کرتے تھے شیزہ کو بولنا تمہاری لیے بہت مشکل ہے لیکن اب پاکیزہ تمہاری بیوی ہے کم از کم پاکیزہ کو اس کا جائز حق دو دو وہ اس رشتے کو اچھی طرح نباری ہے بیوی کو اپنی سگی اولاد کی طرح پیار کر دی ہے تمہارے بھی کچھ فرض ہیں سنہ نے آشر کے چہرے کے اتار چراؤ دیکھیں لیکن اپنی بات مکمل کر کے رکھی سنہ مجھے اس ٹوپے پر کوئی بات نہیں کرنی آشر نے دیمے لہجم اپنا نہ چاہ لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے سختی سے کہا آشر ایک لڑکی کے ہزار ارمان ہوتے تم دونوں کا نکاب بہت سادگی سے ہوئے لیکن اب وہ تمہارے نکام ہے وہ بہت اچھی لڑکی ہے اس سے بہتربیہ کا کوئی اتنا خیال نہیں رکھ سکتا سنہ نے آشر کو التجائیاں نزو سے دیکھتے ہوئے کہا سنہ اس سے کہو میری بیٹی سے دور ہے مجھے کسی کا کوئی احسان نہیں چاہیے آشر کے چہرے پر بنتہا سختی تھی وہ ایسا نہیں تھا لیکن کچھ ہر سے انسان کو بدل دیتے ہیں آشر کب تک ایسے رہتا کب تک ایسے رہو کہ وہ کب تک تمہارا یہ سر دروائیہ برداش کرے گی کچھ تو احساس کرو اس کا سنہ تو آج ٹھان کی آئی تھی کہ آشر کو اس احساس کو ضرور دلائے گی تو نہ کرے برداش مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اب کہ آشر کی آواز انچی ہو گئی تھی آشر ابھی بھی نوٹ کر رہی ہے تمہارے رویہ پاکیزہ کے ساتھ تم بات تو دور کی بات اس کی طرح دیکھتے بھی نہیں ہو کیا کمی ہے اس میں آشر کی بات پر سنہ کا دل دکھاتا اس کا بھائی تو بہت احساس کرنے والا تھا وقت نے اسے بے حص بنا دیا تھا امی نے شادی کروا تھی نا بس اب میری مرض میں نباؤں یا نہ نباؤں انہیں پتہ ہونا چاہئے زبردستی کے شادی کے انجام ایسا ہی ہوتا ہے آشر کے لحظے میں سنہ نے بھی محسوس کی تھی وہ جانتی تھی آشر سزا کو بھول نہیں پا رہا کیونکہ مرد اپنی پہلی محبت کو کبھی نہیں بھولتا آشر سنہ نے کچھ اور کہنا چاہا لیکن آشر اور کھڑا ہوا اور سنہ کو کچھ کہنے سے ہاتھ کی اشارے سے روک دی اور کمرے سے بیٹ چلا گیا سنہ نے اپنے بھائی کو جاتا دیکھا اور خود بھی اس کے کمرے سے نکل کے اپنے کمرے میں آگئے سنہ کا شور مختصر بیٹ کی جاب کرتا تھا سنہ بھی پہلے اپنے شور کے ساتھ دی تھی لیکن آشر کی بیوی شزا کی موت کی وسط سے پاکستان آنا پڑا کیونکہ کیلین کی امی بیعہ کو سمبھال نہیں سکتی تھی اور نہ وہ بیعہ کو نوکروں کے حوالے کر سکتے تھے ناہید بیگم کے تین بچے تھے سب سے بڑی سنہ پھر آشر اور پھر سلمان سلمان نے اپنے بچے سلامباد میں سیٹل کیا ہوا تناہید بیگم نے آشر کی بیوی کہ مرنے کے دو ماہ بعد اپنے بہن سے پاکستان کا رشتہ مانگا اور کسی طرح نے راضی کر لیا پھر مرنے کی دھمکی دے کر آشر کو بھی نکاح کے لیے راضی کر لیا زہمان نے اپنے کمرے میں اندھیرہ کیے سوفے پر پیٹھا تھا دونوں ٹانگیں سامنے پر ہی ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی اور مسلسل سرگر نوشی کر رہا تھا وہ اب تک سرگر کی تین ڈبیاں ختم کر چکا تھا ٹراؤزر اور ٹی شٹ پہنے وہ آرام لباس آرام دا لباس میں تھا وہ کسی گیری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا جس کے تسلسل کو موبائل فون کی بیل نے توڑا پاس پڑا فون اٹھا کر سکرین پر نمبر دیکھا اور یس کر کے کان سے لگا لیا ہاں شاید کیا خبر ہیں زامن نے سرگر کش لیتے ہوئے پوچھا شاید جی آپ نے صحیح کہا تھا سلمان ابھی چار مینے پہلی کراچی شفٹ ہوئے اس سے پہلے وہ پنڈی میں تھا پنڈی میں وہ دو سال را شاید زمان کا وفدار آدمی تھا زامن اکثر اپنے کام شاید کے ذمہ لگاتا تھا جس سے شاید بے خوبی بے خوبی کرتا تھا کیونکہ وہ زامن کے حکم کا غلام تھا اس کا مطلب وہ دو سال پہلی پاکستان آ چکا اور میں بے خبر رہا یہ کہنے کے ساتھ زامن نے پاس پڑھ آواز کو اٹھا فرش پر دیب مارا آواز اتنی زور دار تھی کہ شاید بھی سہم گیا تو سمجھ گیا تھا زامن غصے میں آ چکا ہے ہاں اور کچھ شاید اپنے زامن کی آواز بے حس سختی شاید جو اپنی بیوی اور دو بیٹیوں کے ساتھ دیفنس میں رہتا ہے اس کا کاروبار اسلامباد اور کراچی کے علاوہ کنیڈا میں بھی ہے اکثر کاروباری معاملات کی وجہ سے کنیڈا آتا جاتا رہے شاید نے ایک ٹرانس کی ایک طرف بولنا شروع کیا پھر اپنی بات میں کمل کر کے رکھا اور زامن کی حکم کے انتظار کرنے لگا شاید جی آگے کیا حکم ہے جب زامن ہموش راتو شاید نے پھر سوال کیا ہاں شاید تم بس سلمان پر نظر رکھو اس کے ہر کام پر سلمان نے بڑا نام بنا لیا دیکھنا میں اسے اتنا بدنام کروں گا کہ دنیا سے اپنا موت چھپاتا پھیرے گا وہ زامن کے لحظے میں بہت نفرتی جسے اگر اس وقت سلمان اس کے سامنے ہوتا تو زامن اس کا ہلیا بگاڑ دیتا جی شاہ جی جو حکم آگیا شاید نے تابداری سے کہا اور پھر زامن نے کال کارٹ کر فون ٹیبل پر رکھ دیا سلمان اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں اتنا ترپاؤں گا تمہیں زنگی کو تنگ کر دوں گا تم پر روز جیو گے روز مرو گے تم تمہاری بیٹی کے ذریعے تمہیں ترپاؤں گا تمہاری جان اپنی بیٹیوں میں ہے نا تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بیٹی کو زید دوں گا جس سے تم ترپاؤں گے زامن نفرت سے کہے جا رہا تھا اس کی آنکھیں ضبط کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی اس کا دل کر رہا تھا وہ اپنی ساری دنیا کو آگ لگا دے بس کچھ دن پھر میں اپنا انتقام لوں گا آپ کے زامن کے چہرے پر ایک شاترانہ مسکرار تھی لگتا ہے ایک تھپر سے تمہارا پیٹ نہیں بڑھا میرے راستے سیٹو رامین اس وقت ریسٹورنٹ میں موجود تھی وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ایک دوست کی برڈے پارٹی میں آئی تھی پنک کلر کی میکسی اور بال پونی ٹیل میں باندے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی وہ اس کی کلاس کا ہی لڑکا تھا پارٹی میں بھی وہ رامین سے فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن رامین اسے گھاس نہیں ڈالی اور جب وہ گھر جانے کے لئے پارکنگ ایریا کی طرف آئی تو وہ اس کے پیچھے آیا اور رامین کا ہاتھ پکڑ لیا تبھی رامین نے غصے میں اسے تھپڑ مار دیا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا وہ لڑکا اپنی گار پر ہاتھ رکھے حیران پریشان کھڑا تھا رامین کے کہنے پر وہ ایک طرف ہو گیا اور رامین آگے بڑھ گئی ابھی رامین جلدی میں آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ وہ کسی سے بری طرح ٹکرائی اندھے ہو گیا دیکھ کر نہیں جا سکتے رامین کو پہلی بہت غصہ آیا ہوا تھا اس لئے غصے میں بولی جبکہ وہ جانتی تھی غلطی اس کی خود کی وہ جلدی میں آگے بڑھ رہی تھی مخالف اپنی سمجھ میں ہی جا رہا تھا میرے خیال سے دیکھ کر آپ کو چلنا چاہیے علی وہاں کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا ابھی اندر جانے ہی لگا تھا کہ رامین سے ٹکرا گیا آج کا دن ہی برا ہے عجیب لفنگی لوگوں سے ٹکراو ہو رہا ہے رامین کو پہلے ہی بہت غصہ آیا ہوا تھے اس لئے غصے میں بولی پینشٹ پہنے اس سر پر براؤن کیپ پہنے ہوئے وہ لمبا چھوڑا لگتا رامین کو ڈیسن سا لگا تھا لیکن اسے اپنا غصہ کسی پر تو اتارنا تھا تو اسے علی کو تنگ کرنا اچھا لگا تھا وہ ایسی شرارتی تھی کچھ دیر پہلے کا بگڑا موڈ اب اچھا ہو گیا تھا اس کا علی کی تو اس کی بات پر آنکہ حیرت سے پھیل گئے وہ چھوٹی سے لڑکی سے لفنگا کہہ رہی تھی علی کو اس کی بات پہ غصہ آیا جبکہ رامین چہرے پر آئی مسکرہات کو وہ مشکل چھپاتی آگے پڑھ گئے علی کے چہرے کے تاسات دیکھ کر اسے مزا آیا تھا سنو ابھی وہ کچھ قدم ہی آگے پڑی تھی کہ اسے پیچھے سے علی نے پکارا تھا وہ اسے کی طرف آیا تھا وہ ہو کیا مسئلہ ہے اب کے رامین کو غصہ آیا تھا کیونکہ اسے کافی دیر ہو گئی تھی اس میں بیگم سے صرف دو گھنٹے کی بہت مشکل سے جاز لے کر آئی تھی جبکہ اب تین گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے اب اسے کافی ٹینشن ہو رہی تھی ماما سے ڈان ضرور پڑی گی آج تو جب رامین جانے کے لئے مری تو اسی وقت علی کی نظر اس کی پشت پر پڑی رامین کی میکسی کی زب جو کہ گردن سے نیچے کمر تک آ رہی تھی وہ اوپر سے کچھ کھل چکی تھی جس سے رامین کا جسم کچھ ارائے ہو رہا تھا علی کو یہ بات نظر انداز کرنا اچھانا لگا اس نے ایک لمحے میں بزایا کہ بغیر رامین کے قریب آیا اور در ادھر دیکھتے ہوئے زب بن کر دی اسے اتنی دیر میں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رام سے اسی بات نہیں سنے گئے علی جب اچانک رامین کے قریب آیا اور اس رامین کے اس کی انگلیوں کا لمحے اپنی کمر پر محسوس گئے تو وہ بہت ڈر گئی لیکن یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ وہ کچھ سمجھ نہ سکی جبکہ علی پیچھے ہوا اور ایک نظر آمین پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا بے شک وہ کافی براؤٹ مینڈر اور سوسائٹیز تعلق رکھتی تھی لیکن اس سے یہ سب بہت عجیب لگا تھا وہ جلدی سے اپنی گاڑی کے طرف آئی جہاں کافی دیر سے ایک ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تو گاڑی میں بیٹھ گئے گھر پہنچ کر ماما سے چھپ کر کے ڈانڈ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی ہو کپڑی چینج کر کے بیٹھ پہ کمبل روڑ کر لڑ گئی اسے بار بار وئی یاد آرہا تھا لیکہ اس کے قریب آنا اس کی جب بان کرنا ہائی علی جی کیا سوچتا ہوں گا میرے بارے میرے امین کو عجیب سا لگا تھا جو بھی سوچے پھر اپنی ساری سوچیں جھٹا کر سونے ہی کوشش کرنے لگی آرشر پلیز اب مجھے سانس بھی نہیں آ رہی پاکیزہ بیٹھ کے ایک سائٹ کمبل روڑ کر لٹی ہوئی تھی ایک ہاتھ اس نے اپنے ناک پر رکھا ہوا تھا آرشر سامنے صوفے پر بیٹھا کافی دیر سے سموکنگ کر رہا تھا وہ دونوں اس وقت کمرے میں اکیلے تھے خلاف معمول آرشر آج گھر پر ایتھا آج بیہ کو سنہ نے اپنے پاس رکھ لیا تھا کیونکہ وہ کل اپنے شوہر کے پاس جاری تھی اس نے کہا آج بیہ کو اپنے کمرے میں رکھے گی پاکیزہ اٹھ کر بیٹھی اور انگلی کا اشارہ آرشر کے ہاتھ میں پکریوی سرگر کی طرف کیا جبکہ پاکیزہ کا پائے ہاتھ ابھی بھی ناک پر تھا آرشر نے ایک نظر پاکیزہ کو دیکھا پھر ہاتھ میں پکریوی سرگر کو ایسٹر میں پھینگ دی اور اپنی فائل پر جھوکی اور پھر اپنے آفس کا کام کرنے مصروف ہو گیا آرشر مجھے آپ سے بات کرنی ہے پاکیزہ نے ججگتے ہوئے کہا ہوں سن رو ہوں آرشر نے پاکیزہ کو بغیر دیکھے کہا وہ بھی فائل پر جھکا ہوا تھا آرشر پلیز آپ میری ویسے خود کو عذیت مت دیا کر آپ میری ویسے گھر لیٹ آتے ہیں تاکہ آپ کو میری شکل نہ دیکھنی پڑے کہا سنہ آپ بھی بھی چلی جائیں گے اور پرسو آنٹی احمد بھائی کے پاس چلی جائیں گے تب تک آپ مجھے برداشت کھلنے کے جانے کے بعد میں خوشش کروں گی کہ آپ کے سامنے کم سے کام آؤ پاکیزہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے دنیا کا سب سے مشکل تنین کام اپنی آنکھوں میں تیرنے والے آنسو کو پلکوں کی بار سے نیچے نہ گرنے دینا اور انہیں واپس پیچھے دکیل کر ہونٹوں پر مسکرات سے جانا ہے صرف پاکیزہ جانتی تھی وہ اسب کس دل سے کہہ رہی ہے جبکہ آشی کی بیرخی سے بہت تکلیف دیتی تھی آشیر بیٹ کی طرف آیا بیٹ پر پاکیزہ کے قریب بیٹ گیا طلاق لے لو مجھ سے میں تمہیں کوئی خوشش نہیں دے سکتا آشیر نے پاکیزہ کی چہرے پر آنسو دیکھے وہ جانے ہن جانے میں اسے دکھ دے رہا تھا آشیر پلیز آشیر کی بات پر پاکیزہ کی سماعتوں پر توڑے کی طرح لگی وہ تڑپ گئی تھی اس نے آشیر کیونٹر پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے بولنے سے رکھا تھا پاکیزہ میں تمہیں کبھی خوشش دی رکھ باؤں گا یہ سب میرے بس میں نہیں ہے میں شدہ کو نہیں بھول سکتا وہ محبت ہے میری تم الگ ہو جاؤ مجھ سے کسی کی فکر مت کرنا کوئی کچھ نہیں کہے گا تمہیں آشیر نے پاکیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا وہ اتنا بے رہم نہیں تھا کہ اسے احساس دوں کہ وہ پاکیزہ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں آشیر پلیز یہ لفظ مت بولیں بار بار میں یہ ماتھے پر نہیں سجا سکتی اپنے ماں باہ کوئی صدمہ نہیں دے سکتی پلیز میں کبھی بھی آپ کو مجبور نہیں کروں گی رشتہ نبھانے کے لئے لیکن پلیز آپ مجھ سے اپنا نام مت چھینیے گا پاکیزہ نے اتجاہی نزوس آشیر کو دے کر کہا پاگل مت بنو ساری زنگیہ سے کیسے گزار ہوگی آشیر نے دیمے مگستہ خلیچ میں کہا آپ میری فکر نہیں کریں اور ہاں پلیز آپ اتنی سرگر نہیں ہی اوسکیا کریں آپ کی ہیلتھ کے لئے بلکل اچھی نہیں ہے اس کی سمیل بہت بری ہے وہ دونوں بیٹ پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے پاکیزہ کی آخری بات آشیر نے اسے تھوڑا آنکھیں نکال کر دیکھا اور پھر اٹھا آواز شروع میں چلا گئے پہلی بار تھا کہ ان دونوں نے ایک دوسرے سے اتنی بات کی تھی نہیں تو وہ تو کبھی بات ہی نہیں کرتے تھے پاکیزہ تو اتنے میں ہی خوش ہوئی تھی از ہرک کل تمہیں ایک کام کرنا ہے وہ اس وقت حویلی میں تھا اور لاؤنج میں سوفر بیٹھا تھا ٹانگیں سامنے پر ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی جبکہ آت میں سرکر پکڑی ہوئی تھی شاہ جی آپ حکم کہنے اصح نے نیت عدب سے کہا کل سلمان کی بیٹی کالے سے گھر نہیں جانی چاہیے کل اسی وقت وہ حویلی میں نظر آنی چاہیے مجھے زامن نے سخت لہجمع کا جو حکم شاہ صاحب اصح نے پھر عدب سے کہا تم جا سکتے ہو اب زامن نے ایک اور حکم اصح کو دیا جی اور پھر اصح وہاں سے چلا گیا بارہ سال بعد کل تم اور میں ایک دوسرے کے روپ برو ہوں گے میں سے زامن علیشہ پتہ نہیں تمہیں یاد بھی ہوگا کہ نہیں کل تم میری دسترس میں ہوگی میری گھر میں میری بیڈ روم میں زامن نے سرکر کا کش لیتے ہوئے خود سے کہا پھر وہ گہری سوچ میں ڈھوک گیا پاکیزہ پاکیزہ اس ونکلان میں اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی جب سرکر نے اس کی پاس کچھ سپر بیٹھتے ہوئے سے پکارا جی ابھی سرکر کی پکار پر پاکیزہ ہوش کے دنیا میں واپس آئی جانتی ہوں میں کہ کس سوچ میں گم ہو تم چھے ماہ ہوگے تمہارے شادی کو پاکیزہ آشن تو ہے ہی شزا کی لیے پھاگر آخر محبت کی شادی تھی اس سے اس دنیا میں نہیں ہے شزا لیکن آشن تو اسے بھولنے کو تیار ہی نہیں ہے تمہارے ساتھ بھی زیادی کر رہے وہ اور تم اپنا حق کیوں نہیں مانتی سے پاکیزہ کو اداس دیکھ کر سنہ اسے پھر سمجھانے لگی تھی چھوڑے نہ پی یہ باتیں آپ بھی آج چلی جائیں گی مجھے آپ بہت یاد آئیں گے سنہ کی بات نظر انداز کر کے وہ بات بدل گئی تھی سنہ کے جانے سے وہ بہت اداس ہو رہی تھی کیونکہ سنہ اسے بلکل بڑی مین کی طرح پیش آتی تھی ہر بات میں اس کا خیال رکھتی تھی تم بھی بات بدل رہی ہو سنہ نے پاکیزہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہ میں آپ کو بہت مس کروں گی آپ بھی آپ بہت اچھی نن ہیں یہ کہتی ہے پاکیزہ نے سنہ کو گلے لگایا اور سنہ نے بھی دل میں اس کی خوشوں کی دعا کی کچھ گھنٹوں بعد سنہ ائرپورٹ روانہ ہو گئے چلے بابا ہورین نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا وہ ابھی کالے سے نکل کر باہر آئی تھی جہاں اس کا ریور اسی کے انتظار کر رہا تھا گاڑی میں بیٹھتے اس نے ریور سے کہا تھا پھر انہوں نے رامین کو پک گئے آپ بھی اپنا موبیل دینا پلیز رامین نے ہورین کے ساتھ بیٹھتے ہوئے یہ فرمائش کی تو ہورین نے اس کو گھور کر دیکھا بیگ سے اپنا موبیل نکال کر رامین کو دے دیا ابھی گاڑی نے تھوڑی فاصلہ تیہ کیا تھا کہ ایک دوسری گاڑی نے ان کی گاڑی کے سامنے آکر راستہ رکھا اس وقت وہاں ان دو گاڑیوں کے علاوہ کوئی نہ تھا یہ کیا ہوا بابا ہورین جو کہ کسی نوٹ کو سامنے رکھے پار رہی تھی اچانک گاڑی رکھنے پر گھبرا کر پوچھنے لگی پتہ نہیں بیپی جی کون ہیں یہ لوگ ٹرائیور نے جواب دیا یہ گھبرا تو وہ بھی رہا تھا کیونکہ اب سامنے والی گاڑی میں سے دو لوگ جن کے ہاتھوں میں پسٹل تھی نکل کے ان کی گاڑی کی طرف آ رہے تھے ان میں سے ایک نے ہورین کی طرف اگر درازہ کھولا جب کوئی دوسرے نے ڈرائیور کو بہر نکال کر اس کے سر پر پسٹل رکھ دی سیدھی طرح ہمارے ساتھ چلو نہیں تو یہ اپنی جان سے جائے گی دوسری نے اپنی پسٹل کا رخ رامین کی طرف کیا جس کے ہاتھ میں ابھی بھی موبائل تھا جس میں وہ گیم کھی رہی تھی لیکن اس کروائی سے وہ بھی ہورین کی طرف گبرا گئے کون ہو تم لوگ تھا ابھی الفاظ ہورین کے مو سے دا ہوئے ہی تھے کہ اس شخص نے ڈرائیور کی ٹانگ پر گولی ماری اب ڈرائیور زمین پر لیٹر در سے تڑپ راتا چلو ہمارے ساتھ نہیں تو اب اگلی گولی اس کو لگی گی ہورین اور رامین ابھی بھی گاڑی میں ہی بیٹھی تھی اس کی بات سنکا ہورین اگدم گاڑی میں باہر نکلی نہیں آپی رامین نے ہورین کو روکنا چاہا لیکن ہورین گاڑی سے باہر نکل چکی تھی کیا چاہتے ہو میری بین کو کچھ مت کہنا ہورین نے مت کر کے کہاں کھوں میں بہت دار تھا اس سے پہلے ہورین کچھ کہتی ان میں سے ایک نے اس کی مو پر رمال رکھ کر اسے بہوش کر دیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر لے گئے رامین کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آرہا تھا اس کی جان سے پہلی بین کو اس کی آنکھوں کے سامنے سے کوئی لے گیا ڈرائیور ابھی تک سڑک پر لیٹھا تھا کچھ دیر بعد رامین کا سکتہ ٹوٹا تھا اس نے اپنے پاؤں میں پڑا موبیل اٹھایا ہے جو کہ در کے بیسے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر وہیں گانی میں کر گیا تھا پھر ایک نمبر ملا کر فون کہاں سے لگائے دوسری رنگ پر دوسری رنگ پر یہ فون اٹھا لیا گیا جی میرا بیٹا سلمان شاہ کی آواز ابری وہ اس وقت میٹک میں تھے لیکن فون پر ہورین کی کال آتا دیکھ فوراں کال پکی پاپا لے گئے لے گئے پاپا رامین اپنے ہواسوں میں نہیں تھی رامین بیٹا کیا ہوا رامین کی گھبرائی ہوئی آواز ان کا سلمان شاہ بھی گھبرا گئے پاپا وہ آپ بھی کو لے گئے رامین نے روتے ہو بتایا کیا کیری ہو رامین کہاں ہیں ہورین بتاؤ کہاں ہوں تم لوگ سلمان شاہ پر اٹھ چکے تھے اور ان کا روح پاکین کی طرف تھا رامین نے روتے ہو انہیں سالی سورتیال بتائی وقت گزر رہا تھا وقت کے احساسات آشر اور پاکیزہ کے درمیان فاصلہ بھی کم ہو رہے تھے آشر کو پاکیزہ کی عادت ہو گئی تھی احساس سب پاکیزہ بارے میں سوچ سی تھی چار سال اس نے کتنے سورت سے گزارے آشر کی بیروخی برداشت لیے کہ اس کے وہ رات یاد آئی جب ان دونوں کے درمیان کے فاصلے ختم ہوئے تھے یہ کیا کہہ رہے تھے اب آشر ابھی فون پہ آشر قبرے میں ٹھیلتا وہ فون کانسٹ آتے ہوئے موڑا تھا جب اسے اپنی پیچھے سے پاکیزہ کی آواز آئی اس کے چہرے سے اندازہ لگا چکا تھا کہ پاکیزہ اس کی فون پہ انی والی گفتگو سن چکی ہے وقیز سے بات کر رہا تھا تمہاری اور اپنی طلاق اس حسلے میں آشر نے عام سے لہجے میں کہا یہ جانے بغیر کہ مقابل پر اسے کہے گئے الفاظ ان کا قیامت گزر رہی تھی آشر پلیز پاکیزہ کی آنکھوں سانسو بیہ رہے تھے جبکہ آشر پاکیزہ نظر چھوڑا رہا تھا آشر میں آپ کے آگے ہاتھ جھوڑتی ہوں پلیز پلیز آشر ایسا نہیں کرے کہتے ہیں پاکیزہ آشر کے سامنے اپنے ہاتھ جھوڑے جن کو آشر نے فوراں تھام لیا پاکیزہ آشر کو کچھ بھی موقع دیئے بغیر پاکیزہ آشر کے گلے لگے یہ داخمت دے مجھ آشر میری ماں پر سین نہیں سکیں گے آشر پلیز میں مر جاؤں گی پلیز آشر پلیز میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے میں مر چاہوں گی آپ کے بغیر پلیز نہ کریں ایسا میں کبھی کچھ شکایت نہیں کروں گی جیسے آشر چکنے کی آپ اور بی اے میری زنگی ہیں مچ ہی نے مجھ سے میری زنگی پلیز آشر آشر کو پاکیزہ کی آلت دے کر خود پر غصائے کیونکہ اس کی ویسے وہ خود تھا وہ پاکیزہ کی موہ سے اپنی لئے سہارے محبت سن کر وہ شرمین دو وہ پاکیزہ کی وجود کو ہمیشہ نے زنداز کر دیتا جبکہ پاکیزہ اپنا ہر فرص نباہ رہی تھی اور بیہ کو بھی سگی اولاد کی طرح پاہ رہی تھی پاکیزہ اس پر آشر کی آواز میں ملال تھا ایسا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے پاکیزہ کے ساتھ ہمیشہ غلط کیا نہیں پلیز نہیں آشر مجھے کچھ نہیں سننا مجھے پتہ ہے آپ کہیں گے کہ آپ کیے بات مان لو لیکن نہیں میں نہیں مانوں گی بلکل نہیں مانوں گی کبھی نہیں پاکیزہ بھی بھی آشر کی گلی لگی ہوئی تھی مصومیت سے کہتی وہ آشر کی دل کو پگلا رہی تھی پھر آشر نے ایک فیصلہ کرتے ہوئے پاکیزہ کو گیت بازوں کا گھیرہ تنگ کر دی ام سوری فار ایوری تنگ ہر چیز کے لئے ماف کر دو مجھے پلیز پاکیزہ آئندہ اس بارے میں بات کبھی کبھی نہیں کروں گا تم سے آشر کی آواز بھی بھرائی ہوئی تھی ماما بیہ کی آواز پاکیزہ ہار میں واپس ہے اپنے سامنے پانچ سالہ پنک فراغ پہنے بالوں کی دو پونیاں باندھی کھڑی دیکھ کھڑی دیکھا جی ماما کی جان محبت سے کہتی پاکیزہ نے بیہ کو اپنی گھوٹ میں بٹھایا اور اس کے دونوں گالوں کو چھوما ماما پاپا کب آئیں گے پاکیزہ کی گھوٹ میں بیٹھی اور روز کی طرح آج بھی آشک انتظار کر رہی تھی ماما کی جان بسانے والے ہیں آپ کے پاپا پاکیزہ نے پیار سے کہا جب تک پاپا نہیں آتے اب ماما سے باتیں کرو اچھا یہ بتاؤ بیہ کیا بیہ کو چھوٹا بائی یا بہن چاہیئے بیہ سے سوال کرنے کے بعد پاکیزہ بیہ کی چہرے کو بغور دیکھنے لگی بیہ بلکہ آشک کی جیسے تھی اس کے نئے نقش بلکہ اپنے باپ جیسے تھی بساختہ پاکیزہ کے دل میں یہ خواہش بید ہوئی کہ اس کا بچہ بھی بیہ کی طرح ہو چاہیئے ماما بیہ کو چاہیئے آپ کو پتہ ہے مہا کا چھوٹا بائی ہے مجھے بھی ویسے ہی بائی چاہیئے بیہ کا جواب سنگے پاکیزہ اور خوش ہوئی اوکی میجان آپ اللہ سے دعا کر اللہ خیر سے آپ کو بائی دیکھا ماما جل تھی بیٹا سچی ماما پرنسز آشک کی آواز پر دونوں نے آشک کو دیکھا آشک نے بیہ کو اٹھا کر پیار کیا پرنسز آپ اندر جاؤ ماما پاپ آ رہے ہیں آشک پاکیزہ اور بیہ کی گفتہ کو سن چکا تھا اس لئے اکیلے میں پاکیزہ سے بات کرنا چاہتا تھا یہ بھی جو بات ہم دونوں آشک نے جذبات سچور لہجے میں کہا جی کہتی ہے پاکیزہ آشک کسی نہیں سے لگی تھا پاکیزہ محبت سے کہا گیا ہاں بولو وہ اس وقت تھانے میں بیٹھا تھا وہ کافی مصروف تھا جب اصغر کی کال آئی ایک ہاتھ سے وہ فائل پر کچھ لکھتا دوسرے ہاتھ سے فون کو کان سے لگائے وہ بولا تھا شاہ جی کام ہو گیا اصغر نسلی تابداری سے کہا اصغر کی بات سن کر فائل پر لکھتے ہاتھ رکے ہم ابھی کہا ہے وہ عام سے لہجے میں پوچھا کہا جہا جی وہ بی بی جی ابھی حویلی میں ہے اصغر جواب دیا ہم یہ کہتی زامن نے گال کار دی اور پھر فائل پر کام کرنے لگا جبکہ اب دیہان کئی اور تھا زامن زامن کسی سوچ میں گم تھا جب علی نے اسے پکارا علی کے پکارنے پر زامن نے اس کی طرف دیکھا ہاں زامن نے فائل بند کر کہ ایک طرف رکھی اور اب وہ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا رہا تھا دونوں ساتھ چلتے ہیں کافی دیر ہو گئے ویسے بھی گھڑی رات کے دس وہ جا رہی تھی زامن کو اٹھا دیکھ علی جلدی سے بولا نہیں تم گھر جاؤ مجھے کچھ کام ہے پہلے وہ کرنا ہے زامن کا ویلی جانے سے پہلے کہیں اور بھی بتا سکتا تھا اس لیے فوراں منع کر دیا او کے بعد جو حکم علی نے سر کو خم دے کر کہا جبکہ زامن اسے ایک نظر دیکھتا وہاں سے جا چکا تھا تھانے سے نکلنے کے بعد زامن نے کافی دیر سڑکوں پر ہی بے مقصد گاڑی گھماتا رہا جب تھا گیا تو گاڑی کا روح حویلی کی جانب کیا جب اس نے حویلی میں قدم رکھا تو رات کے ساڑھے بارہ بچ رہے تھے شاہ جی کوئی حکم زامن جب حویلی آئے تو سر اسے باہر ہی ملاتا تابیداری سے سر جگائے کہا امہ کہا ہے عاشر نے رکھ کر امہ کا پوچھا جو کہ اس کی کافی پرانی ملازمہ تھی زامن کو نہیں پالا تھا اس لئے زامن کو ان کی امہ کہتا تھا شاہ جی وہ بی بی جی کی ساتھ ہیں احضر نے کہا ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو بھزر زامن نے اسے جانے کا کہا اور خود اپنی روم میں چلا گیا گھڑی والٹ موبائل اور پسٹر ڈریسنگ ٹیبل پر راک علماری کی جانوں گیا اور علماری سے رامدہ لباس نکال کر وہ بات لینے چلا گیا دس من بعد بات روم سے باہر آیا اور جو رازل اور شر پہنے ویتہ اور دولیے سے بال خوش کر گیا وہ شیشے کے سامنے کھڑا سر میں گنگی کر رہا تھا اور اہم کام تو بھولی گیا اب وہ کمرے سے باہر نکلا سینئے ہوتار کر دائیں طرف والے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو سامنے گھٹوں میں سار دی ایک لڑکی بیٹھی تھی بلیک چینز اور صوف رنگ کی گھٹنوں سے تھوڑی اوپر تکاتی شیٹ پہنے گلے میں سٹولر مفلر کی طرح لپیٹے بورے بالکیچر میں قید کیے تھے لیکن کچھ لٹے بائے نکل رہی تھی اس کے بغور دیکھنے کے بعد زامن امہ کی طرف متوجہ ہوا جو کہ اس کے پاس بیٹھی اس کو کچھ کہہ رہی تھی زامن کو دیکھتی خموش ہو گئی پاسٹرے میں ایک خانہ نہ جانے کب سے بڑا ٹھنڈا ہو چکا تھا ماں میں آگیا ہوں اب آپ آرام کریں جا کر زامن کے کہنے پر امہ نے ایک نظر اس محسوم لڑکی کو دیکھا جو سب سے آئی تھی روئے جا رہی تھی پھر اٹھ کر چلی گئے اس وقت حویلی میں کوئی ملازم نہ تھا سب اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے زامن کے آواز پر اورین گھٹنوں سے سر اٹھا کر زامن کو دیکھا ہیلو سویٹ ہارٹ اندازہ محبت بھر رکھا گیا کہ کون ہے آپ ہورین کی آواز لڑکھرا رہی تھی مسلسل رونے کی وحیسے اس کی آنکھیں سر ہو رہی تھی زامن کے موں سے سویٹ ہارٹ سننکہ اس کا دل بوری ترہ کبرا گیا تھا بتا دیتا ہوں لیکن پہلے میرے ساتھ چلو زامن نے آگے بڑھ کر ہورین کو کاندر سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اس کا آت پکڑ کر اسے اپنے پیچھے زبردستی چلانے لگا نہیں پلیز نہیں کان لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے پلیز چھوڑیں پلیز پلیز ہورین روتے ہوئے اپنا ہاتھ زامن کے ہاتھ سے شروع رہی تھی لیکن بسود خموشی سے چلو شور پسند نہیں مجھے زامن نے رکھ کر سخت لے جمعہ اور پھر اسے اپنے ساتھ گسیٹنے لگا پلیز چھوڑ دے جانے دے مجھے میری موہ پاپا پریشان ہو الفاظ ابھی ہورین کے موہ سے پورے ادا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک زور تھا تھپڑ زامن نے اسے مارا تھا تھپڑ اتنا زور سے لگا تھا کہ ہورین کا ہونٹ پھڑ گیا ہونٹ جاری ہو گئے میں بات دورانے کا عادی نہیں ہو سمجھی تم ہورین کا چرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر غصے سے کھا اور پھر سینیاں چڑھتا ہوا زامن ہورین کا اپنے روم میں لے جا چکا تھا اور کمرے کا توازہ لوگ کر کے اس کی طرف موڑا دور رہو مجھ سے خدا کے لئے مجھے جانے تو پلیز مجھے چھوڑ دو میرے قریب مردانہ زامن جیسے جیسے ہورین کی طرف خدم بڑھایا تو ہورین ویسے ہی ڈرتے بھی پیچھے ہوئی جاری تھی کہ اچانا زامن نے ہورین کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا مائی ڈیار وائف اپنی شور کو نہیں پچان ریا کیا ہو گیا آپ کی حداش کو ہورین کو کمر سے پکڑ کر اب وہ اسے اپنے بہت قریب کر چکا تھا نظر ہورین کی لرستے ہنٹوں پر تھی زامن کی نظر سے گھبرا کر ہورین نے اپنی آنکھیں جھکا لی لیکن دل زور سے دھڑک رہا تھا آپ بھی یقینی سے کہا گیا جبکہ آنکھیں انوز چکی ہوئی تھی ہاں میری جان میں سیز زامن علی شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ مغرونان انداز میں کہہ رہا تھا پلیز چانیدے مو پاپا پریشان ہوں گے پلیز اب ہورین نے ذرا سے نظر اٹھا کر زامن کو دیکھا لیکن اس کی نظر کی طرف سے گھبرا کر فوراں ہی آنکھیں بند کر لی لیکن زامن نے اسے بے دردی سے اپنی سے دور بیٹ پر پھینکا اس طرح چارہ زامن نے اسے بیٹ پر پھینکا تو وہ سیم گئے آج نہیں اور کچھ میں سوچے صرف میرے بارے میں سوچے زامن نے خمارہ رہجے میں کہتے ہوئے بیٹ کی سائی دراز کو کھول کر سرگٹ نکالی ہو چلتا وہ سوفیہ کی جانب بھائی ہے سوفیہ میں بیٹ کر ٹانگی سامنے ٹیبل پر کیوں پر رکھ کر اب وہ سرگر سلگار چکا تھا نظر اینو سورین کی طرف تھی جو کہ بیٹ پر سم ٹیوی بیٹی تھی اور شاید کام بھی رہتی اب وقت آگیا ہے کہ ہم دونوں ساتھ رہیں کیونکہ کچھ حساب بھی پرابر کرنے ہیں مجھے تمہاری گھٹیا باپ سے جس بعد سے ہاری لہجے میں کہا گیا نہیں میرے پاپا گھٹیا میرے پاپا کے بارے میں ایسے بولنے کیا آپ کیمت کیسی ہوئی گھٹیا میرے پاپا نہیں آپ ہیں کیونکہ آپ مجھے کرنائب کر کے لائے ہیں آپ کو اندازہ ہے اس وقت میرے ماں باپر کیا گزر خود کو مضبوط صحیح کرتی وہ بولی تھی اس کو بالکل اچھا نہ لگا زامن کا ارکے باپ کو برا کہنا بھی ہرین بولی رہی تھی تب زامن اس کی طرف آیا وہ بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا بتتمیز گھٹیا بے غیرت لڑکی ہماری اتنی جرے کہ تم زامن حلی شاہ کے سامنے انچی آواز سے بات کرو سارے پر پرزے کار دوں گا میں بھی تمہارے بد کے دار ہو تم غیر مردوں کے سامنے ایسی بےہودہ لباس میں گھمتی پرتی ہو اشارہ اس کے لباس کی طرف تھا اس کے بالوں کو سختی سے جھٹکا دے کر اور وہ ساتھ دو تین زورتہ دھپٹ بھی سے مار چکا تھا آہ پلیس کچھ دیر پہلے والی امت اب کہیں نہیں تھی ہرین چہرے میں ہاتھ رکھی اور زامن سے بے خط خوف زدہ تھی پکواز بن رکھا اپنی سے اس وقت شریع غصہ آرہا تھا غصہ میں کہتا ہرین کو ایک دفعہ پھر بیٹ پر پھینکتا سرگر لیٹر لے کر ٹیرس میں چلا گیا اور ہرین زمین پر پیٹتی چلی گی آنسو آنکھوں سے انوچ آرہی تھے زامن کیسے یوں اقواہ کرنا پھر اس کا رویہ سے بے کوئی کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا وہ جانتی تھی کہ اس کا نکاح بچپن میں ہو چکے لیکن پھر خاندانی مسائل اور جان کے خطرے کی ویسے سلمان شاہ اپنی فیملی کو مل سے باہر لے گئے اور پھر کبھی زامن اور ہرین کی نکاح کا ذکر نہیں ہو اور نہ کبھی دوروں خاندان آپ اس میں ملے آج حویلی میں جشن منایا جا رہا تھے کیونکہ آج حویلی کا وارث پیدا ہوا تھا زامن علی شاہ رکھا آشی اور پکیزہ کے بیچہرے سے مسکرات جدا نہیں ہو رہی تھی آج پکیزہ کو میں سے اس ہو رہا تھا کہ آج اس کو صبر کا پھل مل گیا زامن کے نئے نقش بلکل عاشق ہی طرح تھے زامن کے آنے سے حویلی میں خوشیاں آگئی تھیں ناہیت پیکم ہر وقت اپنے پوتے اور پوتی میں لے گی رہتی ان کی جان بس بیہ اور زامن میں تھی سب کا بہت پیار اور لات کے بوجود زامن بگڑا نہ تھا وہ ایک بہت تمیزدار کمگو بچا تھا اتنے شان و شوکت کے بعد زامن کی طبیعت میں آشی کی طرح روب آ گیا تھا زامن کے پیدا ہونے کے بعد بھی پاکیزہ نے بیہ اور زامن میں کبھی فرق نہ کیا ہر چیز پر پہلا حق بیہ کو دیا جاتا پاکیزہ کی پرورشی تھی کہ یہ جاننے کے باوجود پاکیزہ بیہ کوئی سگی ماں نہیں پھر بھی زامن اور بیہ میں بہت پیار تھا آج حویلی میں کافی رونک لگی تھی سب لوگ اس وقت لانچ میں بیٹھے خوشکپیوں میں مصروف تھے آشیر علی شاہ اور پاکیزہ ایک ساتھ دربل سیٹر صوفر پر بیٹھے تھے احمد سلمان شاہ اور سمیہ بھی دوسری طرف دربل سیٹر صوفر پر بیٹھے تھے جبکہ نائید بیگامین کے سب کے سامنے والے صوفر پر بیٹھی تھی ان کی دائیں طرف حویلی کے کلوتا وارس احمد سنگا پوتا زامن عجیشہ بیٹھا اور بائیں طرف لڑلی پوتی حرین بیٹھی تھی جبکہ گوھر میں تین سالہ رامین بیٹھی تھی اسلام علیکم بی آئی کے وقت پر سب نے اس کے دف دیکھا جو کہ بی کالے سے آئی تھی سب سے ملکر اب وہ آشیر اور پاکیزہ کے دمیان میں جگہ بنا کر بیٹھ چکی تھی اور پھر سب سے باتیں مصروف ہو گئی ماشاء اللہ میری بچوں کی خوشوں کسی کی نظر نہ لگیں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوئے ناہید بیگم نے دل میں دعا کیا امی جہاں اپنے کوئی ضروری بات کرنی تھی گیا آشیر نے سب کیا تھی ناہید بیگم کو مخاطب کیا اس وقت وہ سب ناہید بیگم کے کمرے میں تھے رات کا وقت تھا سب بچے اپنے کمرے میں تھے جب ناہید بیگم نے اپنے دونوں بیٹوں آشیر شاہ سلمان شاہ دونوں بوں اور پاکیزہ و سمیہ کو اپنے کمرے میں بلوائیا آج میں نے ایک فیصلہ کیا ناہید بیگم نے سب کو ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا جی امی جان کیا حکم ہے پاکیزہ نے نیایت اترام سے کہا جی امی آپ حکم کریں سلمان و سلمیہ بھی ایک ساتھ بولی یہ بھی ہے میری بیٹی بڑی پوتی اب اس کے شادی کے معاملات چلیں گے ایک دو اچھا رشتہ بھی آئے ہیں لیکن سنہ نے اپنے بیٹے کے لیے سے مانگیا ہے اور مجھے بھی کوئی اتراز نہیں ہے اور تم دونوں کا کیا خیال ہے عاشر اور پاکیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا عاشر نے پاکیزہ کو دیکھا پاکیزہ نے آنکھوں کے شارس اپنی رضمندی سائے کیا ہمیں ہمیں کوئی اتراز نہیں عاشر نے کچھ دلی سے کہا یہی اچھا ہے لیکن بچوں کی شادیوں سے پہلے میں چاہتی ہوں کچھ اہم کام ہو جائے اور ویسے بھی میری زنگی کبھی کیا بھروسہ ایک پل کو وہ رکے اللہ آپ کو لمبی زنگی جائے عاشر نے فوراں کہا بیٹا زنگی کے پتہ نہیں ہوتا ہے انہوں نے بات پھر جاری رکھی میں نے زمین تم دونوں میں برابر میں تقسیم کیا ہاں دونوں فیکٹری عاشر کے نام کی ہیں دونوں آفیس بھی عاشر کے سلمان تم نے جب اپنے نیا کرباہ شروع کر تھا تو تم نے اس وقت ایک فیکٹری لے لی تھی اور بہت بار تم نے بینک سے بھاری رقم نکلوار چکے ہو تو اب تمہاری ایک فیکٹری ہے لیکن میں اپنی تینوں پوتیوں کے نام اپنے عیسے کی زمین کر رہی ہوں ہاں جی وقیل سائن کروالے گا تم لوگوں سے تم لوگوں کو کسی بات پر اتراز تو نہیں جب سب نے رضمندی زائے کی تنائی بیگم پھر گویاں ہوئی زامن اس حویلی کے کلوتا فارس حویلی کے اصولوں کے مطابق میں نے یہ حویلی زامن کے نام گار دی ہے سب کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پھر سے اپنی بات جاری رکھی بیہ بھی اپنی پھوپی کے گھر چاہے گی اس طرف سے اتمنان ہے مجھے بس میں چاہتی ہوں میری زامن کی دلن حرین بنے جب اپنے گھر میں بچی موجود ہے تو بہت کی کیوں میری حرین راج کرے گی اب تم لوگ بتا دو کیونکہ ماں باپ تو تم ہونا ہی بیگم کے کہنے کے بعد سب کے تاثرات دیکھیں امی مجھے تو آپ کے فیصلے سے بہت خوش ہوئے سب سے پہلے سب ہی ہم بولی خوش ہی ان کے چہرے سے آیا آتی جی امی میری بھی یہی خواہش ہے ہرین ہی ہمارے زامن کی ذلہن بنے پاکیزر بھی خوش جیلی سے بولی امی ہرین کیلئے زامن سے اچھا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا مجھے تو کوئی اتراز نہیں آپ کے فیصلے سے سلمان کو بھی ماں کا یہ فیصلہ اچھا لگا تھا آخر کابیلی کے کلوتے وائر سنگی بیٹی کے رشتے کی بات ہوتی ہے امی آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا آشر بھی خوش ٹھیک ہے پھر اس جمعے کو زامن ہرین کا نکاح کروا دیتے ہیں ناہیر بیگم کی بات وہ سب نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا ہمیں دونوں بچے بھی بہت چھوٹے ہیں میرے خیال سے مناسب وقت کے انتظار کرنا چاہئے بچے بڑے ہو جائے ابھی تو دونوں چھوٹے ہیں سب سے پہلے آشر نے ماں کو کہا انہیں یہ بات صحیح نہیں لگی تھی جی ہمیں بچے چھوٹے ہیں بھی ابھی منگ نہیں کر دیتے ہیں پاکیزہ نے کہا امی تھی جلدی سمیہ نے بھی ساز کو کہا میری زنگی کا کیا پتہ کل کا سورج دیکھ پاؤں گی بھی یا نہیں پس اپنے زامن ہرین کا نکاح اپنی آنکھوں کے سامنے کروانا چاہتے ہیں اگر تم لوگ کو اتراز ہے تو ٹھیک ہے میں اسی ہی مار جاؤں گی اپنے بچوں کی خوشہ دیکھیں بغیر ناہیر بیگم نے اسی ناراضی سے کہا کیسی باتے کر رہی ہیں امی آپ اللہ آپ کو لمبی زنگی دے ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں ابھی چلنے زامن تو پندر سال کا بالہ ہے لیکن امی حرین کو کم سن بچی ہے آشی نے سمجھانے والے انداز میں کہا میرے بس یہی فیصلہ آگر اتراز ہے تو ٹھیک ہے تم لوگ کی مرضی اب تم لوگ جا سکتے ہو ناہیر بیگم نے انداز کی سے بولی امی مجھے اور سمیہ کو کوئی اتراز نہیں سلمان نے رضا مندی ظاہر کرتے ہوئے کہا تو امی ہمیں بھی کوئی اتراز نہیں ہے پاکیزہ نے آشی کے آنکھوں کے اشارے سے منع کرتے ہوگا جی امی جیسے آپ کی مرضی آشی نے بھی بیس ختم کی ٹھیک ہے جمعہ کو زامن اور حرین کرنے کا وہ دھوم دھام سے ہوگا